مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حدیبی کا خیر الخلق کل لیمی ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ روزہ بھی بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے اور زکاة بھی بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے کوئی نہیں جانتا کس بندے کے پاس کتنا مال ہے یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی نیت کیا ہے اور کیا یہ روزہ واقعی روزہ ہے یا وہ خفیہ کہیں بیٹھ کے کھاپی رہا ہے یہ تو اللہ اور بندہ جانتا ہے مولا روزہ دار کی اللہ کے ہاں عجر اور زکاة دینے والے کے لیے اللہ کے ہاں سے انعامات یہ ذرا بیان فرما دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عجر ثواب بدلہ یہ کیا ہے دیکھیں جی میں اگر آج کے زمانے کے سارے سے بات کروں تو یہ ہم جب باہر جاتے ہیں فارن کرنسی لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کرنسی باہر نہیں چلے گی وہاں پہ اس ملک کی کرنسی کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے جس ملک کے اندر آپ جا رہے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں عجر ہے یہ ثواب ہے یہ بدلہ ہے یہ سارے کے سارے الفاظ یہ باتیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آخرت کی کرنسی ہے جو کہ روز آخرت میں نیکی کی صورت میں آپ کے کام آئے گی یعنی اس وقت جب آپ کا پیسہ بھی کام نہیں آئے گا جب آپ کے دولت بھی کام نہیں آئے گا جب آپ کے اولاد بھی کام نہیں آئے گی اس وقت جو کرنسی کام آتی ہے وہ عجر اور ثواب کی کرنسی ہے پھر رمضان میں اللہ پاک اس کا عجر بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں خاص طور پر جو بندوں کیا جو سواب ہے اس میں کئی کے گناہ اضافہ کر دیتا ہے کہ عمل اتنا ہی ہے لیکن اس پہ محنت پہ اس کا جو عجر اللہ نے بڑھا دی ہے اس کی عجرت اللہ نے بڑھا دی ہے کہ وہ عمل اتنا ہی ہے نماز اتنی پڑھنی ہے جتنی پاکی دنوں میں لیکن اس کی عجرت بڑھ گئی اب اس کا سواب بڑھ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جو نفلی کام ہم کرتے ہیں نفلی نماز پڑھتے ہیں اس کا سواب فرض نماز کے برابر ہے اور فرض نماز کا جو سواب ہے وہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ستر گناہ سے مراد یہ ہے کہ ستر مرتبہ اس کو ضرب دی جاتی ہے اور یہ اگر ضرب دی جائے تو یہ لاکھوں میں جاتا ہے انہیں اگر ستر مرتبہ کسی عمل کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ من جا بالحسنتی فالہو اشرو امسالیہ کہ بنیادی سٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دس گناہ کر کے سواب عطا فرما لیکن زکاة اور صدقات میں اللہ نے جو بنیادی سٹیج رکھی ہے جو انیشیل اللہ پاک نے پیکج رکھا ہے وہ یہ ہے کہ زکاة میں صدقات میں سات سو گناہ یہ بنیادی ہے جنجی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو زکاة کے لیے صدقات کے لیے کسی مہینے میں بھی کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گناہ کر کے اجر اور سواب عطا فرماتا ہے تو جب رمضان آتا ہے تو اب جس طرح سے دس کی جگہ پہ ستر ہو گیا اب اس طرح سات سو کی جگہ پہ اس کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو اب یہ سات سو کی جگہ پہ سات سو ہزار یا اس سے بھی زیادہ اجر وہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک یہاں اجر کی خزانوں کی کمی نہیں ہے بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہاں سے دے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک خجور صدقہ کرتا ہے ایک خجور اس کی کتنی کے آپ دیکھیں کہ کپیسٹی ہے کتنی کے اس کی جسامت ہے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو اہد پہاڑ کے برابر وہ اس کا عجر اور سواب عطا فرمائے گا اب اہد پہاڑ میلوں کے اندر پھیلا وہ پہاڑ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پہاڑ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ پہاڑ ایسا ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہے تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حطاب میں کھل گیا کھل گیا بلکل جب کھل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہاڑ کھل گیا کھل گیا بلکل وہ کائنات میں اللہ کریم نے بڑے انحوات ہیں تو وہ اس کی مثال دی کہ ایک خجور اگر بندہ صدقہ کرتا ہے اخلاص لیے سے کرتا ہے اوہ پہاڑ کے برابر اس کو سواب اللہ پاک کے ہاں عطا فرمایا جائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سواب کتنا زیادہ ہے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کہ اپنے جو صدقات ہیں اپنی خیرات ہیں اپنی جو زکاة ہیں اس کو دوسروں پہ احسان جتا کر یا گالی گلوچ کر کے اس کو باطل نہ کرو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو پیسہ دیا تو ساتھ دس باتیں بھی کر دی دس باتیں کر دی اور پھر احسان جتا دیا پھر جناب کیمرے منگوالی ہے دوسرے کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروع کرنے کے لیے اس کو اخبارات میں مشتہی کر دیا اب زکاة کے بارے میں جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر اگر ہم باتیں دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب زکاة عوام کی ہے لیکن ہمارے وزیر صاحب جو ہے نا وہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں وہ اس کے اوپر فوٹو سیشن کروا رہے ہیں اب وہ عوام کی زکاة تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جیو سے تو نہیں دی مولا یہ بھی بہت سارے دوست مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زکاة حکومت کات لیتی ہے بیٹ کو سے جی جی تو کیا یہ زکاة ہو جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر نیت ہوگی تو ادا ہو جائے گی اگر بندہ اپنے دل میں رمضان کی پہلی رات کو جب رات کو تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رمضان کی آمد ہوتی ہے بندہ نیت کر لے کہ میرے کھاتے میں سے جو زکاة حکومت کاتے گی میں اس کی اجازت دیتا ہوں تو ایسی صورت میں تو زکاة ادا ہوگی اگر بندے کی نیت نہیں ہے اور اگر وہ غلط تصرف میں حکومت لگاتی ہے وہ حکومت ذمہ دار ہوگی اور اگر نیت نہیں ہے بندے کی اور حکومت نے زکاة کار دی تو زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ نیت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنا اگر آپ نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا ورنہ یہ فاقہ ہوگا اگر نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ یہ اٹھک بیٹھک ہوگی یہ ایکسرسائز ہوگی نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں بنتا تو اگر زکاة کی کٹوتی کے وقت اگر نیت نہیں ہے تو وہ ٹیکس گورنمنٹ نے کٹ لیا اور وہ ٹیکس اس کو ادا کر رہے ہیں اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کی صلاح ہونی چاہیے کہ لوگوں سے اس طرح کی کوئی راہے لی جائے کہ آپ کی زکاة کٹ رہے ہیں آپ کی طرف سے میں اجازت ہے یہ تو جبرن لوگوں کے اوپر جو مسلط کر دیا گیا اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بعض اوقات بندہ خود بہتر طور پر زکاة ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے اپنے پاس اس کے مستق لوگ ہیں زیادہ مسائل ہے ممکن ہے حق ہوا المسکین ہے اس کے قریبی رشتہ دار ہے پھر مسکین ہے پھر ومن السبیل ہے اچھا یہ ومن السبیل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدارس کے طلبہ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ومن السبیل مسافر جو ہے نا مسافر ومن السبیل کا مطلب ہے مسافر اب جو یعنی بیرونی طالب علم ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ اب فاصلوں کی عامیت وہ نہیں رہی جو آسے چودہ سو سال پہلے تھی اب اگر ایک بندہ کراچی میں ہے اس کے ماں باپ کراچی میں ہے تو کراچی سے وہ پیسہ مگوا سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اللہ کے رستے میں وہ اگر نکلے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے والے وہ کس حد تک کونسی حصیت کے مالک ہیں اور دینی مدارس میں زیادہ تر جو طالب علماتے ہیں وہ غریب پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا وہ وہاں بھی زکاة کے مستحق ہیں تو لہذا دینی مدارس میں جو اقامتی طلبہ ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں دو رسواب ملے گئے ایک تو زکاة دینے کا ایک دینی جو نصاب ہے یا دینی تعلیم ہے اس کو عام کرنے کا تعلیم پر ہم بات آئی تو تعلیمی میدار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لئے کھلا رکھا ہے کوئی شک نہیں بلکل کہیں کوئی ہے کہ عورت اتنا پڑھ سکتی ہے اس سے آگے نہیں پڑھ سکتی ہے کہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ عورت کے اوپر کوئی قدغن کوئی اس کے اوپر پابندی لگائی گئی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا تاکہ حضرت فاروق کے عاظم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک تہائی دین حضرت عائشہ سے سیکھا ہے عورت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں دین میں اور مسائل میں کوئی دکت پیش آئی ہم نے سیدہ عائشہ کے دروازے پر دستک دی اور وہاں سے ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مل گیا تو یعنی حال یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں حضرت عمر فاروق جیسے جو ان کے باپ کی جگہ پہ تھے وہ آتے ہیں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے ان کے خطابات سنتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگئے کہ وہ علم کی کیا حق تھی کہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے حضور کی خدمت میں دس سال گزارے اور رات دن آپ سے علم سیکھا وہ علم کا سمندر بن گئی اتنا بڑا سمندر اور کہ آج تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور سارے صحابہ اکرام نے یعنی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس بارے میں کوئی دوسری رائے کا اظہار کیا ہو سارے صحابہ نے اس سمندر سے استفادہ کیا اور اس دروازے سے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے مردوں کا مجمع لگا ہوتا تھا اندر خواتین جماعتی ایک یونیورسٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی ذات تو ان سے بہتر جو ہے وہ کیا مثال ہوگی اور امام ابن حجر الاسکلانی جن کا اپنے نام سنا ہے اور فتول باری جنہوں نے بخاری شریف کے سب سے بہترین شرع جو انہوں نے تصنیف فرمائی ہے تو ان کی اساتحزہ میں دس کے قریب محدث خواتین بھی شامل تھے تو یعنی مصر میں شام میں اسی طرح بغداد میں بے شمار محدث اور عالمہ اور فقیہ خواتین کا میں ذکر ملتا ہے ہمارے فکر ام فکر کی بڑی مہتبر کتاب ہے بدائی سنائے جن کو حضرت ابو بکر القاسانی نے مدون فرمایا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا وہ اللامہ السمرکندی کی صاحب زادی تھی اور امام ابو بکر القاسانی اتنے بڑے امام ہیں فقہ انفی میں کہ ان سے بڑی ریاست شایدی کسی کے پاس ہو فقہ انفی میں جتنی بہترین کتاب یہ لکھی گئی یہ بدائی سنائے اور کوئی کتاب اتنے بہترین انداز کے اندر مرتب نہیں کی گئی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس وقت تک فتوہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ اپنی بیوی اپنی بیوی سیدت فاطمہ سے جو حضرت اللامہ السمرکندی کی صاحب زادی تھی ان سے جا کے مشہدہ نہیں کر لیتے تو یہ آج جو ہم بچیوں پر اور مولا تعلیم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اسلام کے نام پر یہ بارہ موضوع اس پہ انشاءاللہ ایک مفصل آپ پروگرام کرے گے موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ بات آگئی تو بات سے بات چلتی ہے تو یہ تو اسلام کی روح کو زخمی کرنے والی بات کوئی شک نہیں بلکہ اللہ بلے المفریضہ تم علا کل مسلم میں وہ جو حدیث آتی ہے اور بعض روایت مسلمہ کا بھی تذکرہ ہے کہ اس مسلم جو ہے وہ عام ہے اس میں مسلمان مرد بھی ہیں اس میں مسلمان عورتیں بھی ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر خواتین کی مجالس میں تشریف لے جاتے تھے ان سے باز فرماتے تھے اب دیکھیں بخاری شریف میں کئی روایات ہیں کئی ابواب ہیں کہ جن کے اندر خواتین کی تعلیم و تربیت کی اہمیت بتائی گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دی ہے کہ اگر آدمی کسی یعنی باندی سے زمانے باندی ہوتی تھی اس کو تعلیم و تربیت دے اور اس کے ساتھ شادی کرے تو اللہ پاک نے اس کو جنت میں دینے کا اور پھر بیٹیوں کے بارے میں بھی یعنی سے اسی طرح کیا آتی ہے کہ جس کے دو بیٹیاں ہوئیں یا تین بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی مناسب تعلیم و تربیت کی اور انہیں بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ ہاتھیں جیسے یہ ہاتھ کے دو انگلیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا تو اسلام تو یہ تفریق نہیں کرتا کہ علم کا میدان صرف مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے عورت کو بلکہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک مرد کو پڑھانا ایک مرد کو ایک آدمی کو پڑھانا ہے اور ایک عورت کو پڑھانا ایک خاندان کو تعلیم دینا ہے تربیت دینا ہے کیونکہ عورت کی گود میں امت نے پرورش پانی ہے عورت کے گود میں بچوں نے تربیت پانی ہے اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کرے گی بہت شکریہ پروفیس صاحب آپ کا ناظرین بہت مفصل گفتگو زکاة پر آپ نے سنی اور آخر میں ہمارے معاشرے میں جو جاہلیت کے دور کی طرح ایک بار پھر یہ چیز پنپنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھو بچی کی پیدائش پہ ماتم شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو ہوئی میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے اس محترم اور مقدس مہینے میں ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور جن پر زکاة فرض ہے وہ بہانے نہ تلاش کریں وہ زکاة کو ادا کرنے کے لیے اراضہ کریں اللہ پاک ان کی مدد کریں گے اور زکاة ادا کرنے سے پیسے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے اور زیادہ ہوں گے اگلے سال اور زیادہ ہوں گے زکاة بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح دماز فرض ہے اور اللہ نے جہا جہا قرآن میں دماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکاة کا ذکر کیا ہے اور زکاة دیتے ہوئے یہ محضت ضرور کی لیے کہ زکاة زکاة کے حق رکھنے والے تک پہنچے اور اس میں سب سے پہلے باب آپ کے علاوہ آپ کے رشتہ دار ہے قریبی ان کو دیکھئے اس کے بعد اپنے ارتگیت کو دیکھئے اور زکاة کو ٹیکس رسم لیے یہ عبادت ہے یہ پاکیزگی ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر رہا اپنے بال کو پاک صاف کر رہا یہ عبادت کے جو بنیادے ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے نشف عباد ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا میں سمجھتا ہوں اسی کا ایک حصہ ہے اپنے بال کو پاک صاف رکھنا اور جو میری بہنیں جن کے پاس سو رہا ہے وہ میری بات اگر دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو وہ کوشش کرے کہ جلد از جلد اگر سال ہو گیا ہے تو اس پر زکاة ادا کریں اور جو میرے بھائی ان کے پاس بال ہے وہ بھی زکاة ادا کریں کیونکہ یہ اللہ کے بدوں کا حق ہے ایسا نہ ہو کہ اس محترم اور مقدس وحیدے میں ہمارے اوپر زکاة فرض ہو چکی ہو اور ہم عجر سے محروم رہ جائے کیونکہ اس وحیدے میں زکاة ادا کرنے سے عجر کے جو جس طرح کے پروفیس صاحب نے فرمایا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ادا کرنی ہے تو پھر زیادہ عجر والے محیدے میں کیونکہ ادا کریں وَبَا عَلَيْلَا إِلَّا الْبَلَاهُونَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مَوْلِلِنَّ مَوْلِنَّ